ماتر سو بوائلر مرگی پال کر چالیس دن میں دس اجار روپے کما سکتے ہیں کیسے کما سکتے ہیں آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں ہاں دوستو میں سورس کمار کوربا سوا گئے تھے میرے یوٹیوب چینل میں آج میں بتانے والا ہوں کہ سو بوائلر مرگی پالنے میں کتنا خرچ ہوگا کتنا منافع ہوگا مہج آپ سو بوائلر پال کر بڑھیا انکم لے سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں سو بوائلر پالنے میں لگنے والے خرچ اور منافع کی ڈیٹیل سے بات ہوگی کیا کیا سمان لگے گا دانہ کتنا لگے گا میڈیسین میں کیا خرچ آئے گا سب کچھ ڈیٹیل میں بات ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا بہت سے میرے بھائی بوائلر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں مگر جانکاری نہ ہونے کے قارن فارمنگ نہیں کر پاتے تو دوست اسی لیے میں ویڈیو لے کر آیا ہوں پہلے آپ جان لیں کیا خرچ ہونے والا ہے اور کتنا منافع آئے گا بہت سے میرے دوست کے سوال رہتا ہے کی چکس ہمیں کہاں ملے گا اس سے پہلے بتا دینا چاہوں گا کی آپ کو بوائلر چکس پاس کے بڑے چکن سوپ یا ہچری سے مل جائے گا وہی آپ کو فیڈ میڈیسین سب کچھ پروائیٹ کرا دے گا چلو دوستوں میرے ٹاپک پہ آتے ہیں اس سے پہلے جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں پاس لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی جانکاری آسانی سے آپ کو مل سکے سبسپہلے بات کرتے ہیں بائلر فارمنگ میں لگنے والے خرچے کی چکس کا ریٹ موسم کی کارڈنگ چینج ہوتے رہتا ہے پچیس روپے سے لے کر چالیس روپے تک چلا جاتا ہے تو ہم ابھی کا ریٹ کی حساب سے کلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک چکس کا پینتیس روپے دینا پڑے گا تو سو چکس کا پینتیس سو روپے ہو جاتا ہے ایک چکس چالیس دن میں تین کلو تین سو گرام فٹ کھا کر دو کلو دو سو گرام تک وجن لے آتی ہے تو ہم سو چکس کا فارمنگ کر رہے ہیں تو سو چکس چالیس دن میں تین سو تیس کلو فٹ کھائے گی فٹ ہمیں پچاس کلو کی بیگ میں ملتا ہے تو قریب سات بیگ ہمیں فٹ لگے گی ابھی مارکیٹ میں فٹ کا ریٹ سولہ سو روپے بیگ مل رہا ہے تو سات بیگ کا تقریباً گیارہ ہجار دو سو روپے ہو جاتا ہے اس کے جو انہی خرچ ہونے والے ہیں جیسے فرس پر جو بھونسہ بچھاتے ہیں وہ سو روپے کا آئے گا اور میڈیسین ویکسین آدھی سب کچھ پانسو روپے میں ہو جائے گا اب ہم ٹوٹل جو خرچ ہے کلکولیٹ کرتے ہیں سو چکس کا پینتیس سو روپے سات بیگ فٹ کا گیارہ ہجار دو سو روپے بھوسا میڈیسین اور انہی خرچ چھ سو روپے ٹوٹل ہمارا خرچ ہوا پندرہ ہزار تین سو روپے اب ہم جو سو چکس ڈالے تھے اس میں تین پرسنٹ چکس اشٹرہ ملا تھا کیونکہ ہم جب سو چکس لیں گے تو موٹائلٹی کے لیے تین پرسنٹ چکس کمپنی ہمیں اشٹرہ دیتی ہے مال لیتے ہیں جو ہم سو چکس پال رہے ہیں اس میں سے چار چکس مر گئے تو ہمارے پاس 99 چکس بچے اب ہم 99 چکس کو تقریباً چالیس دن پالیں گے چالیس دن میں چکس دو کلو دو سو گرام سے دو کلو تین سو گرام قریب قریب ویٹ لے آئے گا تو ہم ایک مرگی کا ایوریج وزن دو کلو دو سو گرام مال لیتے ہیں تو سو مرگی کا دو سو بیس کلو وزن ہو جائے گا اب دو سو بیس کلو مال مارکٹ کے حساب سے سیل کرتے ہیں تو فیل حال ابھی کا ہمارے یہاں 130 روپے کلو چل رہا ہے جیسے میں پہلے ہی بتایا کہ چکس کا ریٹ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے سیم مرگی کا ریٹ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے جو کٹر بھائی ہیں وہ ریٹ سے 5 روپے سے لے کر 10 روپے تک مال کم میں خریدتے ہیں کیونکہ ان کو بھی دو پیسہ کمانا رہتا ہے اگر آپ کو زیادہ منافع لینا ہے تو خود سے ہی کٹنگ کروا کر سیل کریں اس سے ہم زیادہ منافع ہوگا میں تو کہتا ہوں آپ کے آس پڑوس میں ہی سو مرگی آسانی سے خپت ہو جائے گی مگر ہم ایوریج کلکولیشن لے کے چل رہے ہیں تو ہم کٹر کو 120 روپے کے حساب سے 220 کلو مال سیل کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل فون 26,400 روپے آئے گا اس میں ہمارا لاغت اور منافع دونوں انکلوڈ ہے اب ہم اس میں جو خرچ کیے ہیں وہ پیسہ مائنس کر دیں گے ہم نے جو چک سے فیڈ میڈیسین آدھی خرچ کیے وہ 15,300 روپے اور ہمارے پاس جو پیسہ آیا وہ 26,400 روپے اب ہم 26,400 میں 15,300 روپے خرچ کے مائنس کر دیں گے تو ہمارا 40 دن کا انکم ماتر 100 مرگی سے 11,100 روپے آئے گا مہج ہم 100 مرگی پال کر 40 دن میں 11,000 روپے کمالی ہیں ایک بات کہنا چاہوں گا دوستو موسم کی کارڈنگ ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو لاغت اور منافع بھی کم زیادہ ہو سکتا ہے جو نئے فارمر ہیں وہ پہلے کم مرگی مطلب 100 مرگی سے فارمر شٹارٹ کریں کسی کے بہکاوے یا اوبر کانفیڈینس سے پہلی بار میں ایک ہزار دو ہزار چیکس نہ ڈالیں اس میں آپ پورا لوس میں جا سکتے ہیں ہمیں ہمیشہ اچھی کوالٹی کا چیکس اور اچھی کوالٹی کا فیڈ یوز میں لینا ہے ہمارا ادیس آپ کو بڑھیا انکم سورس دینا ہے نہ کی لوس دینا ہم چاہیں گے کہ آپ بڑھیا سے کمائیں اور آگے بڑھیں میں سوریس کمار کوربہ ایسے ہی بیجنس ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آتے رہتا ہوں تو جوڑے رہیں میرے یوٹیوب چینل سے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک این سیئر کرنا نہ بھولنا کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارا منوبل بڑھاتا ہے دھنیوار